یہ جو معالجین ہیں ان میں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے ان میں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو تعلیم یافتہ نہیں جن کے پاس شریعت کا گہرہ علم نہیں وہ شیطان کی چالوں سے پوری طریقے سے واقف نہیں اس کا نتیجہ کیا ہے اس کا نتیجہ یہ بھی ہے کہ یہ معالجین ایک آدمی کا علاج کرنے جاتے ہیں جبکہ وہ خود شیطان کے مکر کا شکار ہیں اور شیطان ان کے سر یہ فساد پھیلاتا ہے کیسے؟ علاج کرتا ہے اور علاج کے دوران اس کو بتاتا ہے کہ تم آنکھ بند کر دیکھو آنکھ کھول کر دیکھو کسی بھی طرح دیکھو کون تمہیں نظر آتا ہے تمہارے چچا نظر آتے ہیں تمہاری خالہ نظر آتی ہے تمہاری بہو تمہاری ساس تمہارا اپنا پڑوسی تمہارا اپنا پارٹنر کون نظر آتا ہے اور کوئی بھی نظر آیا الزام دھر دیتا ہے کہ فلانے تم پر جادو کروایا ہے اور شیطان تو چاہتا یہی ہے شیطان تو چاہتا یہی ہے کہ تم لوگوں کو آپس میں لڑائے اور علاج کرنے سے پہلے وہ تمہارے درمیان لڑائی ڈال کر چلا جاتا ہے میرے بھائیو بتاؤ گھروں میں خاندانوں میں کس خاندان میں لڑائی نہیں کس گھر میں ناچاقی نہیں ناراضگی نہیں بڑے کم گھر ہوں گے جہاں ایک دوسرے سے سب محبت کے ساتھ رہتے ہوں گے ورنہ زندگی میں کبھی نہ کبھی تو کچھ نہ کچھ انبن کی بات آتی ہی ہے ایک گھر میں رہنے والے برطن آپس میں ٹکراتے ہی ہیں یہ علاج کرنے والا یہ وسوسہ شیطان علاج کرنے والے کے دماغ میں ڈالتا ہے اور علاج کرنے والا اس بیمار کے دماغ میں ڈالتا ہے کہ تمہارے خلاف تمہارے فلانے جادو کروایا ہے اب دل میں ایک ایسا کھوٹ دل میں ایک ایسا خلل پیدا ہوتا ہے کہ شاید جیتے جی وہ بات دل سے اس کے نہیں نکل پاتی ہے زندگی بھر کے لیے فساد کا بیج بہ دیتا ہے اور لوگ اسی خیال میں زندگی جیتے ہیں کہ وہ میرا دشمن ہے وہ کبھی اپنائیت کے ساتھ ملتا بھی ہے شیطان وسوسے ڈالتا ہے دیکھ پیچھے سے کیسے کیسے کام کرتا ہے سامنے سے کتنی میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے اس کا خلوس بھی مشکوک ہو جاتا ہے اس کا ایسار بھی مشکوک ہو جاتا ہے اس کی محبت بھی مشکوک ہو جاتی ہے اس کی قربانی بھی مشکوک ہو جاتی ہے اس کی خیرقاہی بھی مشکوک ہو جاتی ہے اس کا رشتہ مشکوک ہو جاتا ہے سبحان اللہ ایسے علاج کرنے والے لوگوں نے پتہ نہیں کتنے خاندانوں میں درار ڈالی ہے خاندان بکھر گئے اور بکھرے نہیں جسم جڑے ہوئے ہیں تحسبہم جمیعوں و قلوبہم شتہ کا منظر نظر آتا ہے کہ جسم تو جڑے ہوئے ہیں دل ایک دوسرے سے متنفر ہیں ایک دوسرے سے دور ہوتے نظر آتے ہیں میرے بھائیو علاج معالجے کے نام پر ان تمام خرافات سے پیتھا چھڑاؤ اسلامی شریعت نے آپ کو قرآن کو وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَعٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہہ کر یہ عدب سکھایا ہے کہ قرآن کو پڑھو قرآن کو سمجھو قرآن پر عمل کرو اسلامی شریعت کہتی ہے کہ قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرو جتنا تمہارا قرآن سے رشتہ مضبوط ہوگا شیطان تم سے اتنا ہی زیادہ دور بھاگے گا